ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل یہ ہے فیملی ویلوگر سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میں ہوں جی آپ کے ساتھ سباہت توجہ آپ رکھ سنائیں کیا حال جانے آپ لوگ کے الحمدلللہ میں بلکل چک تھاکوں خیرے سے فٹ فٹ یہ ہے جی ڈرنک اور یہ میں نے حال میں صبح مارننگ کے ساتھ ہوتے ہی میں نے یہ لینی ہوتی ہے اور یہ ہے جی میتھی دانا اور اس میں ایک کپ میتھی دانا آدھا ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون جو ہے سوری ایک کپ پانی لے کے ایک کپ پانی لیا اس میں ہاف ٹیبل سپون میتھی دانے ڈال کے اس کو بوئر کر ایک کپ پانی کر رہا ہوں سارا چینج ہو گیا ٹھیک ہے میتھی دانے کا سارا کلر جو بھی ہے وہ اس کے میرے آ گیا ہے اب اس کو اچھی طریق سے پکا لیا ہے ٹھیک ہے تو جیسا ہی میں نے فل کپ لیا تھا تو یہ پک پکے تھوڑا سا کم ہو گیا ٹھیک ہے تین منٹ چار منٹ اس کو اچھی طریق سے پکانا ہے اور اب میں یہ پی لوں گی ٹھیک ہے یہ میں ہارمونے دیوں اور وہ کس لیے وہ اس لیے کہ جس کو کسی کو بھی ہارمونل سکتا ہے تو وہ یہ جہاں لے سکتا ہے اور اس کو میں مارننگ کے ٹائم نہیں لے تیم ہوں لہان میں نہیں لے تھی اور بہت زیادہ گرم نہیں پیتی تھوڑا سا یہاں بہت گرم ہے وہ بہت گرم ہے بہت زیادہ گرم ہے تھوڑا سا کبیل ہو جائے کہ پیا جا سکے اس ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دول ہو سکتا ہے کسی کو یہ چاہیے ہو اور اس کو یہ جو ہے میرا ایک ڈوٹ کا جو ہے وہی مل جائے ٹھیک ہے تو بس یہ اب میں پیکتے ہوں تھوڑے میں اور ساتھ ساتھ ماشتے کی تیاری کر رہا ہوں جی تو یہ ہو رہا ہے مارننگ کا ٹائم اور ادھر بن رہے جی پراتھے مزیدار سے اور ساتھ میں ہے جی کباب اور یہ ہے جی چائے تو بس یہ مارننگ کا ٹائم ہے اس میں تو ایسے ہی جلدی جلدی گزر رہا ہوتا ہے اس میں جلدی جلدی جو ہے وہ بریک فاسٹ و خیرہ بن رہا ہوتا ہے کیونکہ بس اس کے بعد جو ہیں سارے روٹین کے کام وغیرے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جی دن کیسے گزرتا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں لگتا ایک گھنٹے کے بعد دوسرا گھنٹا تیسرا گھنٹا چوتا گھنٹا اور دن پورا کا پورا گزر جاتا ہے رات ہو جاتی ہے کاموں میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ جی دن کہاں گیا کیسے گزر گیا اچھا جی یہ جو ڈرنک میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ ہے میتھی دانا اور پانی کو مطلب ایک گلاس میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے ایک گلاس پانی کا اور ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون جیتا آپ کو صحیح لگے اتنا آپ اس میں میتھی دانا ڈالیں اور اس کو باوئل کر لیں اچھی طریقے سے اور تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے میرنس کہ بہت گرم گرم نہ ہو تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیں اور پھر اس کو تھنڈا نہ کریں مطلب اتنا گرم پیئیں کہ آپ ایزیلی پی سکیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے میں بھی آج کل یہ ہے کچھ دن سے میں یوز کر رہی ہوں ابھی پورا منت نہیں ہوا ہے لیکن میں یوز کر رہی ہوں مجھے کافی ایفیکٹیو لگ رہا ہے یہ اور یہ ہارمونل ایمبیلنس جو ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ایشیو ہارمونل ہو تو اس کے لیے بیسٹ رہتا ہے اور میں اپنا ایکسپیننس ضرور آپ سے شیئر کروں گی جب مجھے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی تو یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ کر لیتی ہوں کچھ تھوڑی سی دوسری باتیں بھی تھوڑی سی کچھ گپ شپ اور کچھ اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے میری ویڈیو کو پورا فل واج کرنا ہے تو ابھی میں تھوڑ در پہلے ہی امبر ناس اوفیشل جو ہے دیکھ رہی تھی ان کا چانل اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بھی تھی اور اس پہ لگاوا تھا دھماکدار ٹائٹل کیا لکھاوا تھا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم جی میں جا رہے ہوں پنجاب پنجاب جانے کی تیاری ہاں یہی لکھا تھا پنجاب جانے کی تیاری سٹارٹ کچھ ایسے لکھا تھا تو میں نے کہا ہے ابھی تو یہ تین چار مہینے پہلے آئی تھی اور اب ماشاءاللہ پھر جا رہی ہیں اب پھر کیوں نہیں جائیں گی اب تو ماشاءاللہ اور خوشی خوشی جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے میشہ ایسے ہی اب تو جی ان کی جو سویٹی جی کہتی اپنے ہزبینڈ کو صحیح سپر سٹار تو ان کے جو صحیح سپر سٹار ہیں اب وہ بھی پنجاب میں ہی رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کیوں نہیں خوشی خوشی جائیں گی ان کو تو سب سے زیادہ ہی خوشی ہوگی اور اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کو جی سب سے زیادہ خوشی ہے پنجاب جانے کی کیونکہ جی اور ان کی فیملی میں سے کسی نے ابھی اپلوڈ نہیں کی ایسی کوئی بھی ویڈیو کہ جی ہم پنجاب جا رہے ہیں صرف سوائے امبر کے ٹھیک ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ وہ بہت خوشی ہیں تو چلے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے خوشی خوشی وہ آئیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں ان کی پوری فیملی کو شبان آنٹی کو سب کو ویلکم کرتے ہیں پنجاب میں جی ہم بھی تو آخر کار پنجاب میں رہتے نا تو بس اب یہی ہے تو لیکن بات اصل میں جو اصل بات ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آ کس لے رہی ہیں جی ماشاءاللہ خوب تیاریاں شہی آ رہی ہیں کپڑے اپنے لے رہی ہیں بنوا رہی ہیں پنجاب آنے کے لیے اب تو اور زور شور سے تیاری ہوں گی اور وہ ایسا کر رہی ہیں تو اس میں کوئی حج بھی نہیں ہے ان کا پورا رائٹ ہے وہ ایسا کریں خوشی خوشی آئے یہاں پہ اور وہ آ کس لے رہی ہیں کس چکر میں آ رہی ہیں کیا ایسی بات ہے جو ان کو پنجاب آنا پڑ رہا ہے ان کو ان کی فیملی کو تو یہ تو ہم کچھ بھی ابھی گیس نہیں کر سکتے یہ تو بس گیس ہی کر سکتے ہیں مطلب ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کنفرم کہ بھئی یہی بات ہے یہ تو جب وہ آئیں گی اور اس کے بعد جب وہ ویڈیوز میں دکھائیں گی کہ وہ کیا کر رہی ہیں کیا ہو رہے تو جب ہی میں پتہ لگے گا کہ بھئی وہ اصل گئی کیوں تھی پنجاب آئی کیوں تھی اچھا یہ تو ہو گئی جی امبر ناس کی بات اور اس کے ساتھ ایک نیوز اور بھی آپ کو دینی ہے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ بھی میں نے دیکھا تھا اور بڑی سیڈ نیوز ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا کے سابق بولر تھے بہت ہی فیمس اور بہت ہی اچھے شین مون ان کا نام ہے تو جی ان کی ہو گئی ہے دیت اور وہ کیسے ہو گئی دیت آج ہی ہوئی ہے اور ان کو جو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی وجہ سے ان کی دیت ہو گئی تو بس میرے ہزبن جو ہیں وہ نیوز یہی دیکھ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھ لیا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آخر کار اس دنیا میں جو بھی چیز ہے اس نے ہر چیز نے اپنے رب کی طرف فلوٹ کر جانا ہے ہر چیز کا ایک انڈ ٹائم ہوتا ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے چاہے وہ انسان ہو یا کچھ بھی ہو تو جی بس یہی تھی میں نے آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں کومنٹ سے مجھے ضرور بتایا آپ کو کیسی لگیا اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اوکہ ٹھیک کیا اللہ حافظ بائے بائے